اسلام علیکم پاکستان میں تو سردی شروع ہے جی لیکن سعودیہ میں بھی سردی شروع ہو چکی ہے ریاض والی سائیڈ میں آپ یقین کیجئے بادل چھائے ہوئے ہیں فلو اور موسم تھنڈا ہے ہو چکا ہے برحال جی آپ کو میں اسی نیوز سے اپنیڈ کر دیتا ہوں میں کل ایک بھائی نے مجھے ورسپ کے ورسپ نمبر مختلف ویڈیوز میں آپ کو دکھاتا رہتا ہوں میں یہاں پر پھر دکھا رہا ہوں میں آپ نے بھائی کسی بھی مسئلے کے اوپر پوچھنا ہو بندہ حاضر جتنی بھائی میرے پاس انفرمیشن ہوگی آپ کو دوں گا ہاں اگر میرے پاس مثال کا تو میرے پاس یقین کیجئے روج کے سیکلوں کے حساب سے اسی مسئلے کے اوپر میسج آتے ہیں بھائی میرا حروب ہے کیا کرو بھائی میرا خروج ہے کیا کرو یار میں سیدھی سمپل بات کرتا ہوں میں کسی کو یہ نہیں بولتا ہاں جی میں آپ کا حروب ختم کرو ہاں جی میں آپ کا خروج ختم کرواؤں گا ہاں جی میں آپ کا خروج لگواؤں گا نہیں میں سیدھی بات کرتا ہوں دیکھیں سفارہ چلے جئے پاکستانی بیسی چلے جئے بیسٹ آپشن ہے اس کے بعد نہیں تو اپنے کفیل کی منس سماجد کرلیں اس کے بعد نہیں تیسرا آپشن یعنی کہ آپ بول رہے تو وہ بھائی پھر آپ کسی ایجنٹ وغیرہ سے مل لیں کسی ایجنٹ وغیرہ سے بات کر لیں وارس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں یعنی کہ وہ بھائی جن جو ان مسئلوں سے دو چار ہیں یا وہ بھائی جو جن کا حروب وغیرہ لگا ہوا ہے پاکستان آنا چاہ رکھے ہیں یا وہ جو بھائی پاکستان انڈیا بنگلازش آ چکے ہیں دوبارہ نیو ویزا لینا چاہتے ہیں وہ بھائی مجھ سے کوئی بھی کسی قسم کا آپ کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ شیئر کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ میں بھائی پوری کوشش کروں گا آپ کو بہتر سے بہتر گائیڈ کر سکوں بھائی جو اللہ کی مرضی تو برحال جی اس نیوز کے مطلق بات کر لیتے ہیں کل ایک بھائی نے جو مجھے کمیل کر کے بتایا آپ کو بتانے سوری یہ لگا تھا کہ وہ مجھے ویٹس اپ کے اوپر میسیج کیا اور مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی میں چار ماہ ہوگے کفیل سیلری بھی نہیں دیتا ہے دو سیلری دی ہے دو ماہ کے بعد ایک سیلری دے رہا ہے اور سیلری بھی بالکل کم اور اوپر سے اقامہ ملی لگا رہا ہے اور بتتمیزی بھی کرتا ہے تو میں نے بولا دیکھیں آپ نے کرنی اپنی مرضی ہے لیکن جب آپ کے پاسپورٹ کے نوے دن ایکسپائر ہو جائیں یا آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو جائے اور آپ کی کمپنی کفیل مسسسہ نہ لگائے تو اس کے بعد آپ اپنے کفیل خود ہیں جی آپ کہیں بھی جا کر اپنے نکل کفالہ کروا سکتے ہیں آپ کے نکل کفالہ کی تنازل کی طلب جائے گی آپ کے پرانے کفیل کو بلکل جائے گی لیکن اس کے پاس شو ہوگی بلکل ہوگی لیکن وہ اس کو نو نہیں کر سکے گا نہ یس کر سکے گا نہ نو کر سکے گا جب تک کہ آپ کا اقامہ رینیون نہ کر دے ٹھیک ہے جی ہوگا کیا تیس دن کا ٹائم ہوتا ہے تیس دن کے بعد وہ طلب آپ کی خود بخود یس ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کا نکل کفالہ خود بخود ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ٹینٹشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر اقامہ وغیرہ ایکسپائر ہے ہاں حروب ہے تو پھر بھائی مسئلہ ہے پھر کفیل ختم کروا سکتا ہے یا باہر کے جو معاملات ہوتے ہیں تو ایمبیسی کا آپ نے اچھا آپ کو بتا دیا اس نیوز کے مطالق ابھی بات کرنے تو بھائی آپ کو میں سب سے پہلے جو ہائیلٹ کر کے اس میں چیز دیکھنا چاہ رہا ہوں وہ جی نظام لکھا ہوا جی مخالفہ نظام الاقامہ ٹھیک ہے جی چلو میں ابھی اپنے موبائل میں زوم کرلوں مخالفہ نظام الاقامہ یہ آپ تداد دیکھنے تقریباً دس ہزار کے قریب قریب یعنی کہ نو ہزار آٹھ سو پینسٹھ بندے یہ مخالفہ نظام الاقامہ اقامہ ایکسپائر والے پچھلے سات دنوں میں گرفتار ہوئے ہیں آپ اس چیز سے بھائی اندازہ کر سکتے ہیں کہ سعودی ریبیا میں کتنے ہزار کتنے یعنی لاکھوں بندوں کے اقامے ایکسپائر ہیں اور یہ سبھی وہ ہیں جو کمپنیوں میں کام کرتے ہیں جو بندے اپنے پرسنل اپنا ازاد کام کرتے ہیں وہ اپنا ایکسپائر نہیں ہونے دیتے ہیں یہ کمپنی والوں کو ہی جوتوں کی ضرورت ہے اگر میں سیدھی بات کروں تو اس میں یہ جو بچارے دوسری کنٹریز سے لیبر جاتی ہے ان کا کیا مزدوروں کا کیا قصور ہے میں تو بولتا ہوں سعودی گورنمنٹ ان کمپنیوں کو پکڑے جن کے مزدوروں کے ہزاروں کے حساب سے اقامے ایکسپائر ہیں ان کو پکڑنا چاہیے برحال اس کے آگیا مخالفہ نظام امن الحدود اور ان کی ضرورت ہے تین ہزار چھے سو دس اور اس کے بالکل اوپر آپ دیکھ رکھے ہیں ٹوٹل کی اگر بات کریں اور یہ ہے جی پندرہ ہزار چار سو ترہ پن مندے جی پندرہ ہزار چار سو ترہ پن مندے بھائی وہ گرفتار ہوئے ہیں پچھلے سات دنوں میں جن کے اقامے ایکسپائر تھے حروب تھے یا مطلوب تھے یا بدون کفیل پکڑے گئے آگیا جی مخالفہ نظام العمل غیر قرونی طریقے سے بگ کفیل کے ساتھ اگرمنٹ کیا ہوا ہے حالانکہ مہنہ ہے ہی نہیں آپ کا سائل خاص عمل منظر یہ کوئی بھی اور مہنہ ہے بھائی میں کمپنی سے باگا ہوں باہر کام لگا ہوں وہ بندے جب ان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں تو ان کی زدادہ دیکھ لیں ایک ہزار نو سو اٹھتر تقریباً دو ہزار ٹھیک ہے جی نیچے ایک چیز آپ کو میں پھر دکھا رہا ہوں ہائی لیٹ کر کے اس کے اوپر بھی یہ میں روشن ڈالتا ہوں کیوں یار دیکھیں یہ بھی ترہیل لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ڈی پورٹ ان کی زدادہ ہی نو ہزار دو سو اسی تقریباً نو ہزار تین سو بندہ بھائی پچھلے سات دنوں میں سعودری ایبیہ سے ڈی پورٹ کیا گیا اور بھائی یہ وہ بندے ہیں جن کے صرف اکام ایکسپائر حروب مطلوب یا بدون کفیل کے زمرے میں پکڑے گیا وہ بندے تقریباً نو ہزار تین سو بندہ سات دنوں میں ڈی پورٹ بھی کیا گیا